موسیقی اسلام علیکم تی ٹوئنٹی ورلک اپ کے سپیشل پرگرام کچھ پرکٹ ہو جائے کے ساتھ میں ہوں مز بالغاری ناظرین تی ٹوئنٹی کرکٹ کے عالمی جنگ چھڑ چکی ہے اور امان کے شہر مسکت میں پہلے مرحلے کا آغاز بھی ہو چکا ہے پہلے میچ میں امان نے پاپو نیو گوئی کو بہت سانی دس وکٹوں سے شکست دی دی ہے اور دن کے دوسرے میچ میں بانگلہ دیش اور اسکوٹ لینگ کی ٹیمیں مدد مقابل آئیں گی کالیفائنگ راؤنٹ میں چھے کالیفائرز بانگلہ دیش اور شرلنکا کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہے پہلے مرحلے سے چھا ٹیمیں سپر ٹویلف مرحلے میں آج ٹیموں کو جوائن کریں گی میگا ایونٹ کے دوسرے مرحلے کا آغاز تئیس اکتوبر سے متحدہ عرب امارات میں ہوگا تو چلیں پہلے امان کس طرح جیتا اور پروڈیکشن ٹیم کا پیکش دیکھتے ہیں پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اس پر مزید بات کریں گے سابق اپتان موین خان ہمارے ساتھ موجود ہیں موین خان کیا کہیں گے آج کے اس میچ کے حوالے سے آپ بل ایک اچھی شروعات ہوئی ہے نیشلی اگر امان کی پرفارمنس دیکھی جائے تو امان کے لیے تو بہت ہی اچھی بات ہوئی ہے امان میں انہوں نے آج پہلا میچ کہلا اس پالی فینگ ناؤنس کا اور ٹوز جیت کے جو بیٹنگ ڈی تھی وہ بلکل ہر چیز جو ہے ان کی بلکل اپ ٹو دی مارک کہنا چاہیے کہ جو آج کی ان کی سٹرٹیجی تھی اس کے مطابق ہوئی ہے ساری چیزیں ایک کم ٹوڈل میں آؤٹ کر دیا اپوہ کو اور ون ٹوڈی نائن وہ اتنے زیادہ رن نہیں ہوتے ٹوڈی میں ایبی بڈی نوز ایبی بڈی نوز ایبی بڈی سیم ٹائم دن پھر چیز بھی کر لیا سف تیرہ اشاریہ چار آوروں کے اندر تس وکٹو سے چیت گئے آؤٹسٹرنگ پرفارمنس دی اور جس طرح زیشان نے بالنگ کیے بیسٹ بالنگ کیے کپٹن نے پاسیں کہ اوورال اگر دیکھا جائے تو بلکل جو امان چاہ رہا تھا بلکل اس کے سٹرٹیجی کے مطابق ہر چیز آج ہوئی ہے سمائش کے اندر مہین خان ویسے کر دیکھا جائے تو امان کی ٹیم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے جو آج پی این جی کا بھرکس ہی نکال دیا ہے اور باس آنی دس وکٹو سے شکست بھی دے دی ہے تو ان کی پرفارمنس پر کیا کہیں گے آپ بہترین پرفارمنس ہے یا اس سے بھی وہ بہتر پرفارمنس کر سکتے ہیں بلکل ٹیم میں پوٹینشل تو نظر آیا ہے کالیفائنگ راؤنڈ میں جس طرح کی ٹیم ہے ان کی اس ٹیم کے خلاف نیچلی ایک دوسری ٹیموں کے لئے نیچلی ایک کہنا چاہیے کہ اس وقت ایک الامنگ سیچویشن ہوگی کہ اترے ایزی لی جس وے میں میں جیتا ہوں ماننے کہ دس وکٹو سے ون ٹوئی نائن پر آؤٹ گر دیا اور دس وکٹو سے میں جیت لیا اگر انڈویجل پرفارمنس بھی دیکھے تو اس پر میرا خیال ہے کہ اوورال تم نے ہی بہت اچھی پرفارمنس دی ہے جس طرح رہا کرنے براہل کھان نے دو آؤڑ کیے ہیں Soleran دیکھے اور دین اگر کالیم نے اچھی بالکل کی اور کپٹان نے اچھاں اچھاں بالکل کی ہیں صرف 5 شن کے ابریش پر چار وکٹے لیا انہوں نے ایک ایک اچھاں بالکل کی اور ایساں ایتنا بھی رہی ہے اور اس ورے the feeling اس کے سالنے فیلی بھی کدرے بہتر نظر آئے ہے اور کپکنے موسیقی 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 انہوں نے اور اوٹسینڈنگ پرفارمنس دی ہے اور بڑی ریئر پرفارمنسز ہوتی ہے یہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے اندر چار بکٹے لینا یا پانچ بکٹے لینا تو ایک بہت بڑی پرفارمنس دی ہے اچھا اچھا مہین خالی یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ دونوں ٹیموں کے اگر ہم کپتانوں کی بات کریں اور ٹیم کامبینیشن کے حوالی سے بات کریں تو آپ کیا کہیں گے دونوں ٹیمیں اتنی کوئی مضبور ٹیم تو نہیں ہے بہت انہوں نے اپنی سٹرینڈ امان نے شو کی ہے اپنی ایس فار از کپٹنسی اس کنسر ای تینک کہ تھوڑا ہر نئی ٹیم کو ٹائم لگتا ہے کپتان کو ٹائم لگتا ہے اور یہی ہوتا ہے جب دو ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہے ایک دومینیٹ کرتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے ہاں جیت نہیں سکتی وہ تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا دونوں ٹیموں میں پت یہ ہے کہ امان نے اچھی پرفارمنس دی تھی ان کے کپتان نے اچھی پرفارمنس دی تھی بری بریز تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ بالننگ میں اچھی پرفارمنس نہیں دی ہے پین جی نے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے اور دس فٹوں سے احرام سے امان میل جیت گئی ہے بلکل آچھا مہین خان ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ امان کے جو کپتان ہے انہوں نے تو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن اگر پین جی کی ٹیم کے کچھ زیادہ ہی ہوں وہ ہلکی نظر آئی کپتان نے صرف ففٹی ہی بنائے دیکھیں کوئی نہ کوئی تو پرفارمن کرتا لیکن اگر ویسے آپ دیکھیں کہ کپتان تو میرا خیال ہے کہ اتنی بری پرفارمنس نہیں ہے اتنی بری پرفارمنس نہیں ہے اور اتشاہد ففٹی سکس رن میرا مطلب بنانا ٹی ٹوینڈی میں کوئی عام بات رہی ہے کوشش تو کی ہے کپتان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے انہوں نے اپنی طرف سے لیکن نیسلی جب دوسرے رسپاڈ نہیں کریں گے چارلز نے بھی اچھی بائٹنگ کی ہے ٹی 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 نیس بنایا انہوں نے لیکن اوبروم دیکھیں دوسرے باقی کوئی ڈبل فیگر میں بھی نہیں آسکے یہ تھوڑا سا کسی بھی کپتان کے لیے تو پرفارمر بھی ہو اس کے لیے بڑی تشویشناک بات ہوتی ہے کہ جب وہ پرفارمنس دے باقی ٹیم پرفارمنس نہ دے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو پھر اور یہی ہمیں پھر ریفلیکشن نظر آیا جب بولنگ کرنے آئی پیل جی کی ٹیم کہ وہ دس وکٹوں سے ہی میش آر گیا پھر ٹھیک ہے اچھا مہین خان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم جو ہے وہ متحدہ عرب امراض بھی پہنچ چکی ہے اور آج سے وہ تیاریوں کا آغاز بھی کرے گی کیا ٹفز دینا چاہیں گے آپ کو ہمیں سکوٹ کو بہت بیلنس ٹیم ہے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسی جگہ ہو جو بچی بھی ہے بولنگ میں تھوڑا سا مجھے شاید ایک سلائیڈ ریکیوم نظر آ رہے بکاوز کسٹین کو جس سکت ڈروپ کیا تھا اس کی جگہ ایک بولن لینا چاہیے تھا میں بیٹنگ سرنز زیادہ مضبوط کی لیکن ٹیم میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بیلنس ٹیم ہے بہتر ٹیم ہے پاکستان کی اور یہ وہ پٹینشل ٹیم ہے جو ٹورنمنٹ جیتنے والی ٹیم ہے کلک کرنے کی بات ہوتی ہے بڑے ٹورنمنٹ میں وہ کوئی بھی ٹیم کلک کر سکتی بڑت دیں گے پاکستان ہی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان جیتے اس نظریہ کو ذہن میں رکھتے ہو اگر میں ٹیم کا بیلنس دیکھ اچھا لگ رہا ہے کومبینیشن دیکھنا پڑے گا کہ فرسٹ گیارہ میں کس طرح کا کومبینیشن مناتے ہیں باب رازم اپنی ٹیم کا اور کہاں کدھر کلک کرتی ہے ٹیم اگر مومنٹم حاصل کرنے میں شروع میں کامیاب ہو گئی تو یقین پاکستان کے چانسز نہیں ہیں اور اس ٹیم کے پورے ٹورنمنٹ میں چانسز ہوں گے جیتنے کے جو کلک کر جائے گی اس پریشر کو برداشت کر جائے گی جو بول کپ کا پریشر ہے ٹھیک ہے موین خان سابق کپتان ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ موین خان آپ کا ٹی ٹوئنگ کی ہے وہ چھڑ چکی ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بانگلہ دیش اور سکوٹ لینڈ کے درمیان بھی مقابلہ ہوگا اور اب سے کچھ دیر قبل جو مقابلہ ختم ہوا جو کہ امان اور پی این جی کے درمیان طور امان جو ہے وہ بازی لے گیا ہے اس سوالے سے مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے وہ آپ تک پہنچائیں گے آپ دیکھ پہ رہیے آج نیٹس موسیقی